موضوع ذہن میں رکھیے گا مانوی حجرت علامہ طبعہ طبعہ کے بھائی حسن طبعہ طبعہ حسن الہی طبعہ طبعہ وہ بھی آیت اللہ قاضی کے شاگر تھے انہوں نے شاگر سے پوچھوایا کہ استاد سے پوچھو کہ یہ جو حضرت سلمان نبی جو تھے یہ جو پرواز کرتے تھے اپنی پوری کیبنٹ کو لے کے یہ مادی تھا یا مانوی تھا یعنی صرف روحانی تھی یعنی کوئی مادی فیکٹر بھی تھا تو استاد نے کہا کہ اس وقت کے دور میں جو مخلوقات تھیں ان میں سے ایک ابھی باقی ہے تو میں اس سے پوچھ کے بتاؤں گا وہ شاگر کہتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ چلے پہاڑوں میں وادیوں میں کہیں تو دیکھا کہ ایک عجیب سی مخلوقات آئی اور استاد نے کہرت پتہ نہیں کس زبان میں گفتگو کی پھر وہ آپس آئے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا یہ اس وقت موجود تھا اس نے کہا کہ پروردگار نے ہوا کو حضرت سلمان کے لیے تسخیر کیا ہوا تھا ہوا کنٹرول میں تھی اس لیے اس ہوا کے کنٹرول کے ساتھ وہ اس ہوا پر پرواز کرتے تھے عالم دین ہے اور یہی تو تھا ایت اللہ قاضی کا دعویٰ کہ میں وہ سوالات جانتا ہوں جو ظہور کے وقت امام زمانہ سے کیے جائیں گے مانوی پرواز ہے میں کتنی پرواز کرتا ہوں مانوی کتنی لیئرز لگی ہوئے ہیں جن کو میں بریک کر رہا ہوں جو میری رکاوٹ ہیں میں خود مسئلہ ہوں عجیدان محترم اپنے رسک کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں اپنے معاملات کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں اپنی علاج کی تربیت کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں اپنے گھر میں اخلاق کے لیے خود میں رکاوٹ ہوں کب میں اپنی صفائی کروں گا کیسے کرے مہنے صاحب نمازیں تو پڑتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کیا کرے مجھے بتا ہے بہت جانب اٹھوں گا تو پھر میرے بات میسی جانا شروع ہو جائیں گے کیا کریں آپ یہ آپ ہی بتائیں وہ ظاہر ہے ہم ہی بتائیں گے اور کون بتائیں گے اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ایک جگہ مجلس پڑھنے کا ہے تیرہ مجلس میں پڑھنی تھی پہلی مجلس میں ہم نے بولا کہ کچھ سوال کے جواب ہیں ہم یہ بتائیں گے لیکن ہر روز آنا پڑے گا اور پبلک ہر روز آتے رہے ہیں ہم نے بولا آخری دن بتائیں گے آخری دن بہت مجمع رچ پڑے گیا بھارہ بہت ہم نے جو بھی ان کو بتایا نہیں بتایا لیکن ذہن کو کہ سوالوں کے جواب آپ کے اپنے پاس ہیں میں آپ کو نہیں بہتر جانتا آپ خود اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں آپ کی مشکل کیا ہے میرا حدف صرف نشاندہی کرنا ہے میں صرف نشاندہی کر سکتا ہوں کہ یہ مشکل ہے مشکل کو خود ڈونے مشکل کو خود ڈونے